اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمیل ٹی ہب ویت کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیر ویورز ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئی اور بہت امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے تو وہ ہے کرسٹل ٹائپس ان یورین اینڈ دیر کازز ڈیر ویورز تقریبا آج میں آپ کو 13 ڈیفرنٹ ٹائپس کے کرسٹلز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ یورین میں آتے ہیں اور مایکروسکوپی میں نظر آتے ہیں بہت کچھ آپ نیا سیکھو گے تو ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھئے گا چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک کرسٹل ٹائپس ان یورین اینڈ دیر کازز ڈیر ویورز سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ کرسٹلز ہیں کیا ڈیر ویورز یورین میں مختلف قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں اور جب بھی یہ کیمیکلز یورین میں یا کیڈنیز میں اکھٹا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سولیڈفائے ہو جاتے ہیں تو یہ کرسٹل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور پھر یہ مخصوص قسم کے جو کرسٹلز ہوتے ہیں تو یہ مخصوص قسم کے جو سٹونز ہیں کیڈنیز میں ان کی فارمیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں ڈیر ویورز یورین مایکروسکوپی میں ان مختلف قسم کے کرسٹلز کا پتہ لگانے سے اس کی تشخیص کرنے سے ہمیں مختلف قسم کے کڈنی سٹونز کا پتہ بہت آسانی سے چل جاتا ہے بیئر ویورز ابھی بات کرتے ہیں کہ وہ کرسٹلز کون سے ہیں ان کے ٹائپز کون سے ہیں تو پہلے نمبر پر ہے ہپ یوریک کرسٹلز کلشیم آگزلیٹ کرسٹلز یوریک ایسٹ کرسٹلز سٹروائٹ کرسٹلز بیلروبین کرسٹلز کلشیم کاربونیٹ کرسٹلز کلشیم فوسفیٹ کرسٹلز کولیسٹرول کرسٹلز امونیم بائیوریٹ کرسٹلز سسٹین کرسٹلز لیوسین کرسٹلز انڈینویر کرسٹلز اور لاسٹ میں ہے ٹائروسین کرسٹلز دیر ویورز جو سب سے پہلا کرسٹل ہے وہ ہے ہپ یوریک کرسٹل اور اس کا سٹرکچر جو ہے تو یہ نیڈل لائک سٹرکچر ہوتا ہے جو کہ پریزم کی طرح نظر آتا ہے یا پلیٹس کی طرح نظر آتا ہے اس کا جو کلر ہوتا ہے تو وہ کافی کلیر ہوتا ہے اور یلو ان براؤن کلر ہوتا ہے یہ اور اکثر اوقات جب میکروسکوپی میں یہ نظر آتا ہے تو آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ کلسٹرٹ فارم میں نظر آتا ہے ایک جرمٹ میں کافی سارے جو کرسٹلز ہوتے ہیں ہپ یوریک کے وہ موجود ہوتے ہیں اور اکثر جو فیلڈ ہے اس میں یہ اکیلے بھی پڑے ہوتے ہیں اگر کازز پر بات کریں تو ہپ یوریک ایسیڈ زیادہ تر ایسیڈک یورین میں موجود ہوتے ہیں اور ایسیڈک یورین میں نظر آتے ہیں دیر ویورز جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دعا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوڈیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے دوسری نمبر پر ہے کیلشم آگزلیٹ کرسٹل اس کا جو سٹرکچر ہے تو یہ انویلپ شیپ ہوتا ہے یا پھر ڈمبل شیپ نظر آتا ہے اور کلر لیس ہوتے ہیں اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دونوں پکچر ہیں تو اس میں موجود ہیں کیلشم آگزلیٹ تو اس میں ایک پکچر میں ڈمبل شیپ کیلشم آگزلیٹ نظر آ رہے ہیں اور باقی جو دوسری پکچر ہے تو اس میں آپ کو انویلپ شیپ کے جو کیلشم آگزلیٹ ہیں وہ نظر آ رہے ہیں جن وجہ کی وجہ سے کیلشیم آگزلیٹ یورین میں آتا ہے تو وہ ہے اگر زیادہ نمک والی خوراک کھائی جائے اگر کڈنی میں سٹونز ہوں کیلشیم آگزلیٹ کے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر اگر ایسی خوراکیں کھائی جائیں زیادہ استعمال کیا جائے جس میں آگزلیٹ بہت زیادہ ہو یا اگر ایتھائیلین گلائیکول کی انجسشن ہو جائے تو ایسے کنڈیشنز میں پھر کیلشیم آگزلیٹ یورین میں آتے ہیں اس کے بعد ہے یوریک ایسیڈ کرسٹل جس کا سٹرکچر ہوتا ہے یہ یا ہمیں ڈائمنڈ شیپ کے نظر آتے ہیں بیرل شیپ کے نظر آتے ہیں پلیٹ شیپ کے نظر آتے ہیں ییلو یا پھر اورنج براؤن ان کا کلر اکثر ہوتا ہے تو یہاں پر اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں پکچرز میں کہ یہ ہمارے پاس جو نظر آ رہا ہے جو مایکروسکوپی کے پکچر ہے تو یہ ہمارے پاس یوریک ایسیڈ کے کرسٹل میں اگر ہم کازیس پر بات کریں کہ کن وجہ سے یوریک ایسیڈ جو ہے وہ اس کے کرسٹلز یورین میں آتے ہیں تو اس میں شامل ہیں ٹیومر لائسس سنڈروم کیمو تیرپی یا اگر کڈنی سٹونز ہوں اور وہ یوریک ایسیڈ کے بنے ہوئے ہوں یا پھر ایسی خوراکیں کھائی جائیں جس میں پروٹین بہت زیادہ ہوتا ہو اس کے بعد ہے سٹروائٹ سٹون اور سٹروائٹ سٹون کو امونیم مگنیشم فاسفیٹ کرسٹلز بھی کہا جاتا ہے اس کے اگر سٹرکچر پر ہم بات کریں تو یہ مستطیلی پریزم کی طرح نظر آتا ہے اور کلرلس ہوتے ہیں تو یہاں پر اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کرسٹلز نظر آ رہے ہیں تو یہ سٹروائٹ کے کرسٹلز ہیں دیر ویورز اگر وجو کی بات کریں کہ کن وجو کی وجہ سے جو سٹروائٹ سٹونز ہیں وہ یورین میں آتے ہیں تو اس میں شامل ہے یورین ریٹریکٹ انفیکشن جو کہ مخصوص قسم کی بکٹیریا ہے تو اگر ان کا انفیکشن ہوگا یورین ریٹریکٹ میں تو اس کی وجہ سے موسٹلی سٹوائٹ کے سٹونز آتے ہیں یا کرسٹلز آتے ہیں یورین میں اس کے بعد ہے دیر ویورز ہمارے پاس بلروبین کرسٹل اور اس کا جو سٹرکچر ہوتا ہے تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور زرد کلر کے یہ نظر آتے ہیں گرینولر اور نیڈل لائک اپیرنس ان کی ہوتی ہے تو یہاں پر اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بلروبین کے کرسٹلز ہیں دیر ویورز اگر وجہ کی ہم بات کرے تو جن وجہ کی وجہ سے بلروبین کرسٹل یورین میں آتے ہیں تو اس میں شامل ہے سیروسز یا اگر لیور ٹھیک طرح سے اپنا کام نہیں کرتا یا پھر اگر لیور کی کوئی بیماری ہے دیر ویورز نیکسٹ ہے ہمارے پاس کیلشم کاربونیٹ کے کرسٹلز اور اس کا جو سٹرکچر ہوتا ہے تو لائٹ براؤن ان کلر یہ ہوتے ہیں یہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں راؤنڈ ڈسک کی طرح نظر آتے ہیں اور ان کی جو سرفیسز ہوتی ہیں تو وہ کافی سموت ہوتی ہیں تو اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس کیلشم کاربونیٹ کے کرسٹلز دیر ویورز اگر ہم وجہ کی بات کریں کہ کن وجہ کی وجہ سے کیلشم کاربونیٹ کے کرسٹل یورین میں آتے ہیں تو اس میں ایک وجہ ہے کہ ایسی خوراکے زیادہ کھائی جائیں جس میں آگزلیٹ کی مقدار زیادہ ہو یا پھر ایسے پیشنٹس ہوں جن کو آلریڈی کٹنی میں سٹونز ہوں یا اگر انجسشن ہو جائے ایتھائلین گلائکول کی تو ایسے کنڈیشنز میں کیلشم کاربونیٹ کے کرسٹلز یورین میں آتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس کیلشم فاسفیٹ کے کرسٹلز اور اس کا جو سٹرکچر ہے تو وہ ہیں سوئیوں کی طرح یہ نظر آتا ہے یا سٹار لائک ان کی شکل ہوتی ہے اور یہ کلرلیس ہوتے ہیں تو اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے ہمارے پاس کیلشم فاسفیٹ کے کرسٹلز جن وجہ کی وجہ سے کیلشم فاسفیٹ کے کرسٹل آتے ہیں یورین میں تو اس میں جو وجہ شامل ہے وہ ایک ہی وجہ ہے زیادہ تر وہ ہے ہائپو پیرا تھائراریزم پیر ویورز نیکسٹ کرسٹل ہے کلیسٹرول کرسٹل اور اس کا جو سٹرکچر ہوتا ہے تو یہ کافی بڑے ہوتے ہیں اور مستطیلی شکل کی یہ ہوتے ہیں دوسرے یہ بہت کلیر نظر آتے ہیں اور ایک سائٹ پر کٹ لگا ہوتا ہے ان کا تو اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو نظر آ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس کلیسٹرول کے کرسٹلز ہیں دیر ویورز جن وجہ کی وجہ سے کلیسٹرول کے کرسٹل یورین میں آتے ہیں تو وہ ہیں اگر رینل ٹیبولر ڈیزیز ہوگی یا اگر یورین کو زیادہ وقت کیلئے فریج میں رکھا جاتا ہے ریفریجریٹ کیا جاتا ہے تو ایسی یورین کی جب مائکروسکوپی کی جاتی ہے تو اس میں ہمیں اکثر کلیسٹرول کے کرسٹل نظر آتے ہیں دیر ویورز جو نیکسٹ کرسٹل ہے اسے کہا جاتا ہے امونیم بائیوریٹ کے کرسٹل اور اس کی جو شکل ہوتی ہے تو یہ چھوٹے بگز جو کھٹمل ہوتے ہیں تو اس کی طرح یہ نظر آتا ہے اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بگ کی طرح یہ نظر آتا ہے اور دیر ویورز اگر ہم وجہ کی بات کریں کہ کس وجہ سے یہ آتا ہے یورین میں تو وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یورین کو زیادہ وقت کیلئے رکھ دیا جائے اور اس پر زیادہ وقت گزر جائے دو گھنٹے گزر جائیں تین گھنٹے گزر جائیں چار گھنٹے گزر جائیں اور پھر آپ اس کی مائکروسکوپی کرو گے تو اکثر اس پرانے یورین میں پھر ہمیں امونیم بائیوریٹ کے جو کرسٹل ہیں وہ نظر آتے ہیں دیر ویورز جو نیکسٹ کرسٹل ہے وہ کہلاتا ہے سسٹین کرسٹل اور اس کا جو سٹرکچر ہوتا ہے یہ باقی کرسٹلز یا سٹونز کی نظبت بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں یہ بھی کلرلیس ہوتے ہیں اور ہیکزاغون کی شیپ کی یہ ہوتے ہیں تو اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہیں ہمارے پاس سسٹین کے کرسٹلز دیر ویورز اگر وجہ کی ہم بات کریں تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ سسٹین کرسٹل زیادہ تر جنیٹک کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے یورین میں بہت زیادہ سسٹین جو امائنو ایسٹ ہے وہ ریلیس ہوتا ہے اور اس کے سٹونز بنتے ہیں پھر کیڈنیز میں دیر ویورز جو نیکس کرسٹل ہے وہ ہے ہمارے پاس لیوسین کرسٹل اور اگر اس کی سٹرکچر کی ہم بات کریں تو یہ یلو براؤن ان کلر ہوتا ہے اور یہ پکچرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو پکچرز ہیں یہ ہمارے پاس لیوسین کے کرسٹلز ہیں دیر ویورز اگر وجہ کی بات کریں تو لیوسین کے جو کرسٹلز یورین میں آتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سیویر لیور کوئی بیماری اگر ہو ڈیسورڈر اگر ہو تو اس میں پھر یورین میں لیوسین کے کرسٹلز آتے ہیں دیر ویورز جو نیکس کرسٹل ہے وہ کہلاتا ہے انڈینویر کرسٹل اور دیر ویورز اگر اس کی شیپ کی ہم بات کریں تو پنکے کے جو پر ہوتے ہیں تو اس کی طرح شکل کا یہ ہوتا ہے مستطیلی پلیٹ کی شکل کا نظر آتا ہے یا یہ سٹار بسٹ کی طرح نظر آتا ہے جب یہ ستاروں کو آپ دیکھتے ہیں اور ان سے جو شوائیں نکلتی ہیں اس کی طرح نظر آتا ہے اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو بلکل یہ اسی کی طرح فین لائک اپیرنس ہے اس کی سٹار بسٹ لائک یہ نظر آتا ہے یورین میں دیر ویورز انڈینویر کے جو کرسٹلز ہیں تو یہ یورین میں اس وقت آتے ہیں جب کوئی بہت زیادہ سیویر لیور کی بیماری ہوتی ہے اور انڈینویر زیادہ تر ایچائیوی کی ٹریٹمنٹ میں دیا جانے والا ایک ڈرگ ہے دیر ویورز جو اگلا کرسٹل ہے وہ کہلاتا ہے ٹائروسین کرسٹل اور اگر اس کی سٹرکچر کی ہم بات کریں تو یہ تو کلر لیس ہوتا ہے اور بلکل نیڈل شیپ کی سوئیوں کی طرح یہ نظر آتا ہے اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورتی سے یہ مایکروسکوپی میں نظر آتا ہے یہ ہمارے پاس ٹائروسین کا کرسٹل ہے دیر ویورز اگر ہم وجہ کی بات کریں کہ کس وجہ سے ٹائروسین کے جو کرسٹلز ہیں وہ یورین میں آتے ہیں تو ایک وجہ ہے اگر لیور کی بیماری ہو دوسری وجہ ہے ٹائروسینیمیا تینکیو سو مچ دیر ویورز فور واشنگ ایمیل ٹی ہم ویت کامران امید ہے یہ لیکچر آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ